بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ایک مرتبہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائیں آپ سے ملاقات کو جی جاتا ہے جواب میں حضرت امام احمد بن جمل رحمت اللہ علیہ نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلا دن فلا تاریخ کو میں آپ کی خطبت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو اپنے ملنے جلنے والوں کو اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی پھر ان کی دعوی آپ نے لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بہت بڑے امام ہیں اللہ تعالی نے ان کو بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لئے شہر سے باہر تشریف لے گئے اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے محتقد تھے وہ بھی امام صاحب کی ساتھ استقبال کے لئے چلے گئے پھر یوں ہوا کہ حضرت امام احمد بن جنبل وقت مقرر پر پہنچ کے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچ کے اور ان کے لئے بہترین کھانے کا انتظام کیا اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے جب حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اسی طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز کے بکے ہوں باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ کے مگر وہ کھانا کھاتے رہے لوگ بہت حیران ہوئے کہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چہم گوئیاں ہونے لگیں لیکن کوئی کچھ نہ بولا پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے رات کے وقت عرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کی بچیوں نے ایک مسلی بچھا دیا مسواق رکھ دی استنجے کے لیے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھی لاکر رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تحجت کے لیے اٹھے تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور اس زمانے میں رات کو تحجت کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا اللہ تعالیٰ بچائے کہ آج ہمارے زمانے میں یہ افسوسناک محول ہو گیا ہے کہ صبح آٹھ بجے اور نو بجے اٹھنا ہمارا عام معمول بن چکا ہے اور کئی لوگ تو اس سے بھی تاخیر سے اٹھتے ہیں اور جو علماء اور سہلے لوگ تھے وہ تو رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تحجت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بہرحال حضرت امام احمد بن جنبل رحمت اللہ علیہ نے رات کو اس کمرے میں ارام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ کی بچیاں اس کمرے میں آگئیں تو وہاں دیکھتی ہیں کہ پانی کا لوٹا ویسے کا ویسا پانی سے بھرا ہوا ہے نہ مسواک استعمال ہوئی ہے نہ ڈھیلے استعمال ہوئے ہیں اور نہ وضو کے لیے پانی استعمال ہوا ہے سب کچھ جیسا تھا ویسے کا ویسے ہی ہی رکھا تھا اب ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھا لیا تھا اس لیے تحجت کیلئے آنکھ نہیں کھلی ہوگی جبکہ فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافیر حمد اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تو بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ ہیں مگر رات کو انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا رات کو ہم نے ان کے وضو اور ستنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے رکھے تھے وہ بھی استعمال نہیں ہوں معلوم ہوا کہ رات کو تحجت کی نماز بھی نہیں پڑھی اب حضرت امام شافیر حمد اللہ علیہ کو بھی تشویش ہوئے لہذا انہوں نے حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا اور جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھیں وہ بھی استعمال میں نہ آئیں کیا بات ہے آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آگئی ہے حضرت امام احمد بن جنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں بلکہ بات کچھ اور ہے بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چمک رہا ہے اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی پارش ہو رہی ہے جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکتا ہے کھا لیا اس لیے کہ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکتا تھا میں نے کھا لیا اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی میں کھاتا گیا اور پھر حلال کھانے سے بدحضمی بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ سریع الحضم ہوتا ہے یعنی کہ جلد حضم ہو جاتا ہے اور اندر جا کر جسم میں طاقت اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا کیونکہ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدحسمی ہوئی اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارح ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کو اور آرام کرنے کو میری طبیعت چاہی نہیں رہی تھی اگرچہ میں سفر کر کے آیا تھا مگر اس کھانے میں اتنی غزائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہوگی اور سستی بھی جاتی رہی اور جب میں سونے کیلئے لیٹا تو مجھے نین نہیں آئی لہٰذا میں لیٹے رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں اور کرتا رہا حتیٰ کہ پوری رات گور و فکر کرتے ہوئے گزر گئی اور اسی رات میں نے قرآن و حدیث سے ایک سو مسائل کا حل تلاش کر لیا اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں نہ آئے ہو اور نہ ان کی طرف میرا کبھی خیال گیا ہو لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اثرات میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے جا رہے تھے اور صبح تک میں مسائل کا حل جان چتا رہا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی یہ سب آپ کی کھانے کا اثر تھا جو رات پھر میں نے محسوس کیا اسی لئے تحجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کرنے کی ضرورت پیش آئے اور وہی عشاء کا وضو میرے لئے فجر میں کام آیا یہ سن کر حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت بتائی اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم ان کی شان میں گستاکی کی ہے لہٰذا ان سے محفی مانگو اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ شزاک اللہ